بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو نواز لیگ کی اندرونی کہانی بھی سنائیں گے کہ کیا ڈیسیجن ہوا ہے پھر یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان سے اتنے سالوں بعد 35 ملین ڈالر کس نے مانگ لی اور 35 ملین پاؤنڈ کی ڈیمانڈ کس کی طرف سے آئی پھر یہ بھی بتائیں گے کہ عدویات کی لائسنس کس کے اور ریجسٹریشن کے حوالے سے کیا ہوگا لیکن سب سے پہلے پینما کی کیس کے حوالے سے چلیں گے اور پینما میں کل بھی سمات ہوئی مریب نواز صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ کیا ڈیپینڈنٹ ہیں بینیفیشل اونر ہیں یا پھر ٹرسٹی ہیں تونوں چیزوں سے انہوں نے انکار کر دیا کہتی ہیں نہ تو میں ڈیپینڈنٹ ہوں اور نہ میں بینیفیشل اونر ہوں تو آخر وہ ہیں کیا اور نواز شریف صاحب کے ساتھ رہ کیوں نہیں یہ سوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے خاور بھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا میرے ساتھ موجود ہیں سوہیل بھٹی صاحب سوہیل بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا خاور صاحب سٹارٹنگ فرم یو نہ تو ڈیپینڈنٹ ہیں نہ بینیفیشل اونر ہیں تو پانیما کے کیس میں آخر شروع سے ڈیپینڈنٹ 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 سنی آ رہے ہیں پانیما کا کیس آتا ہے پھر آکے بات آتی ہے نہیں جی ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے نہ بینیفیشل اونر ہے وہ ایک جرمن جریدہ کہتا ہے کہ جی یہ تو بینیفیشل اونر ہے آج کیس کا جس اہم مرکلے میں داہل ہونے جا رہا ہے کہ آج سے شاید حامل جو مرجم کے لائر ہیں وہ اب ایویڈنس پریزنٹ کریں گے کوڑ کے سامنے جس کل ان کو تھوڑا سا ٹائم ملا انہوں نے سارا بتایا ہے ایک تو پرسنل سٹیٹمنٹ پڑھ کے بتائی انہوں نے مرجم نواز کی وہ میرے سارے اخراجات اٹھا رہے ہیں گو کے ساتھ میں انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ میں رہ جاتی عمرہ میں رہی ہوں وہ میری دادی امہ کا گھر ہے اور وہ ایک ایکسٹینڈر فیملی کمپلیکس ریزیڈنشل کمپلیکس ہے اور وہاں پہ ہم ساری فیملی رہ رہے ہیں اس پہ جیجے صاحبان کے سوال تھے تو کیا آپ یہ ہمیں بتانے کی کوششی کر رہے ہیں وہ اپنے والد ساتھ کے نہیں دادی امہ کی ڈیپینڈنٹ تھی اس پہ پہ شاید حامل صاحب کا بیان یہ تھا کہ وہ ایکسٹینڈر فیملی ہے ایکسٹینڈر فیملی میں اسی طرح رہا جاتا ہے کسی بھی ہماری سوائیٹی کے اندر میرل کلاس فیملیز ہی اسے رہ رہتی ہیں میرل کلاس فیملیز اچھا ایمیس اب بیک ٹو یور کوئسن کے اب ہوگا کیا وہی میجیسے میں نے کہا ہے کہ اہم مرخلا وہ یہ ہے کہ آج وہ ایویڈنس رکھیں گے کورٹ کے سامنے اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان شواہد کی کیا صحت کس لیول کی ہے کہ کیا وہ کورٹ کو وہی راضی کر پائیں گے کہ واقعی وہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہی کیا ان کے جو سورسز اف انکم ہیں نائنٹی نائنٹی ٹو سے آن ورڈ ابھی تک کیا وہ ان کے جو لائف سٹیل رہا ہے جو اپنی زندگی جس طرح انہوں نے گزاری ہے ہم نے بھی تصاویر دیکھیں جس طرح کہ وہ زیورات انہوں نے پہنے ان کے بچے ماشاءاللہ ان کا بیٹا ابھی بھی باہر پڑھ رہا ہے ایک بہت مہنگی یونیورسٹی میں لندن میں پڑھ رہا ہے شادی کے اوپر جس طرح اخراجات لگائے گے اپنی بیٹی کی شادی کے اوپر کچھ عرصہ پہلے ہی ماشاءاللہ ان کی شادی ہوئی ہے تو وہ ساری چیزیں اب وہاں پہ ان سارے سوال اٹھیں گے ان سارے سوالات کے ان کو جواب دینے پڑھیں گے آج میرے خیال میں ہمارے ساتھ پورے پاکستان کی مزنیاں سپریم کورٹ پہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا وہ ایویڈنس ہے جو ان کے لائر لکھے آتے ہیں سامنے ٹھیک ہے وہ ایویڈنس کے اندر سے مریم نوازشری صاحبہ کا خط ہے اس کو مسترد کر دیا کیوں نہیں خط مسترد نہیں کیا اس نے جب خط پیش کی گیا کورٹ کے سامنے تو وہ ان سائن لیٹر تھا تو وہ جسٹس خوصہ صاحب جو لیڈ کر رہے اس بینج کو انہیں کہا جسٹس خوصہ صاحبہ کو اگر تحائف بھی ملے تھے والد کی طرف سے ان تحائف کو بھی تحائف کا ذکر کرنا گوشواروں میں لازم تھا وہ ذکر نہیں کیا گیا کیا اس معاملے پہ بھی آگر جا کے پکڑ ہو سکتی ہے ایک اور دوسرا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ایک بڑا ایک سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے جو پہلی مرتفع کل سامنے آئی ہے جو جرون اخبار نے بھی ڈاکومنٹس ریلیج کیے جہاں پر وہ اس کو بینیفیشن آنر منیروہ کمپنی کے طرح اسٹیبلش کر رہے ہیں تو انہوں نے کل ایکسپٹ کیا ہے کہ منیروہ کمپنی کے ساتھ جو روابت رابطہ یا روابت انہوں نے قائم کیے وہ ایک جو آثورٹی تھی وہ صرف اس لیے ان کو ملی تھی منیروہ کمپنی کے ساتھ کہ ایک کمیونکیشن کرنی تھی چونکہ حسین نواز اپنے بچوں کے درمیان جداد کی تقسیم شریعت کے مطابق چاہتے تھے تو مجھے کچھ فسیلیٹیٹ کرنا تھا تو کسی حد تک تو اب وہ ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ منیروہ کے ساتھ ان کی ایک آثورٹی تھی ایک سوال جو ہے کہ جو پرائمیسر صاحب کی طرف سے اپنی بیٹی کو 39 ملین کا جو گفت دیا گیا ہے وہ ججز صاحب نے پوچھا کہ وہ جو ان کے حامن ہیں ان کے جو گوشواروں میں اس کا درش نہیں ہے وہ ججز صاحب وہ آج جو ان کے لوئر ہیں وہ آج کہتے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہم نے کونسی ڈاکومنٹ کے اندر وہ منشن ہے اگر وہ دیکھیں کونسی ایویڈنس لے کے سامنے آتے ہیں دوسرا جو آپ کا سوال ہے اس حوالے سے وہ تو شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹرسٹی ہوں ٹرسٹی انہا سنس کے میرے پاس ایم نوٹ دا بینیفیشل اونر اس کی اونرشپ رائٹس نہیں ہیں وہ کاغذی کاروائی حد تک کہ اگر وہ خدا نحسہ حسن کو کسین صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو ان کی گیر مجود کی اندر جو پراپرٹی کی ڈسٹیپیشن ہوگی وہ پھر ان کی گارڈین شیئے ہوگی یہ تو ڈاکیمنٹڈ چیزیں ہیں لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈاکیمنٹڈ نہیں ہوتی لیکن اندرونی کہانیاں ان کی پتہ چل جاتی ہیں اور ایسی ایک اندرونی کہانی کے بارے میں بتائیں گے مسلم لیگ نون کا ایک اندرونی اجلاس ہوا ہے انتہائی اہم اجلاس ہوا کسی نہ کسی طریقے سے پینما کے مسئلے کا حل ڈھوننے کی کوشش ہو رہی ہے اور ایک عجیب و غریب سا حل سامنے آیا ہے خوابر صاحب یہ جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر کیا حل آیا ہے انیکہ یہ جونیو پنامہ کیس آگے بڑھ رہا ہے آپ نے دیکھا آپ نے کیا پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ بکلاہت جو ہے وہ حکومتی ارکان حکومتی وزراء اس میں ان میں بڑھتی جا رہی ہے وہ اب ٹیلی ویل سکرین پہ آگے دیکھیں پیس کانفرنسز کر رہے ہیں وہ ان پر تلقی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اب جو ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں بیک گرونڈ میں وہ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک اپوزیشن کو تو ٹارگٹ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے ساتھ میں آپ نے بینچ کو بھی جڈیشری کو بھی ٹارگٹ کریں اور دبا کے کریں اور اس میں یہ بھی تیہ ہوا کہ کس لیول تھا ہم جا سکتے ہیں کس لیول پہ ہمیں کنٹیپٹ آف کورٹ ہمیں لگے گا نہیں لگے گا یعنی اگر آپ نے جڈیشری کو ایک طرح سے اپنے مشانہ بنانا ہے تو آپ کو کنٹیپٹ آف کورٹ تو لگے گا ابھی دیکھیں جو گجرمالہ کے اندر دو دن پہلے خایہ ساد رفیق صاحب نے جو زبان استعمال کی وہ سب نے سنا اور سب نے دیکھا وہ تھا ہم نے اپنے شعبے بھی وہ زبان استعمال نہیں کر سکتے ڈیریکٹ انہوں نے ہٹ کیا ججہ سائبان کو اور کورٹ کو اس کیس کے حفالے سے کہ ہم اپنی تذہیق نہیں چاہتے ہم لوہے کے چنے آرام سے نہیں چبائے جائیں گے یا کنٹیپٹ لینا اگر کسی کو کتاب نہیں پڑھنی آتی تو کتاب پڑھنے یہ سوال ہے کوشش یہ کی جاری ہے کہ کسی لیول پہ جا کے یہ جو حکومتی ارکان ہے جس میں خایہ ساد رفیق صاحب ہیں دانیال صاحب آج کل برچر کے بیان بازی کر رہے ہیں مرجم اورنگزیب صاحب ہیں زبایر صاحب ہیں ہم ایسے پڑھے لکھیں آئی ٹی انڈسٹری میں ساری زندگیوں نے کام کیا ان کے بھی دیکھیں ان کے بھی بیانات کافی تندو تیز ہوتے جا رہے ہیں کہ ایسا ہو کہ کسی لیول پہ آپ کو کنٹیپٹ آپ ارن کریں تو یہ ایک اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی کیس کی ابھی جو ہے پورے ملک کے اندر جی سوال میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ابھی پورے ملک کے اندر ہر جو بندے کی زبان پہ یہی ایک پنامہ کیس میں کیا ہو رہا ہے یعنی کنٹیپٹ ارن کرنا پرپس بڑھا ہے کنٹیپٹ ارن پرپس ہے اور اس کو اس طرح اور یہ ویسے بہت خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں اور اگر انہوں نے ایسی حرکتیں کی جو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں اور لگ بھی رہا سب کو نظر بھی آ رہا ہے تو یہ جو آلریڈی انتشار پھیلا ہوئے ہماری سسائیٹی کے اندر اس کا مطلب یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں ہم تو ہر ادارے کا خیال رکھتے ہیں بڑی تعظیم کرتے ہیں اداروں کی عزت اور احترام ہماری امولین ترجی ہے وہ ساری چیزیں تو دھول کے اندر رہ جائیں گی نا مٹی ہو جائے گی ساری کی ساری چیزیں انیکہ سپریم کورٹ کے اوپر حملے کی تاریخ مسلم نون کے ریکارڈ پر پہلے سے ہی موجود ہے لیکن اس مرد پہ جب یہ پنامہ کیس معاملہ سپریم کورٹ میں جا رہا تھا تو مسلم نون کی جانب سے وزیرادم نواز شیف کی جانب سے وفاقی وزراء کی جانب سے یہ بیانات یہ ان کے واضح اعلانات ابھی تک عام نہیں بھولی کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گی ہم اس کا احترام کریں گے ہمیں سپریم کورٹ کے اوپر مکمل اعتماد ہے ابھی تو یہ لوگ بھولے نہیں یہ چند دنوں کی بات ہے اور ابھی سے آپ کے وفاقے وزراء کا لبو لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ ایک اور پلیننگ کر رہے ہیں انہیں سستان میں ایک طرز کی اوپر جو کہ یقیناً نہ صرف نون لی کے لیے پھر باقی بھی سارے سیٹ اپ کے لیے بڑی نقصان جو گیا اب جانب وہاں پہ جاتے ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں ان کی بوڈی لینگویج دیکھنے والی ہوتے ہیں جو حکومتی وزراء وہاں پہ 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 پوئی فوج یہاں تو ایک فیملی کی بات ہو رہی ہے پرسنل ایشو ہے پرسنل بزنس ہے حکومت کا بزنس نہیں ہے یہاں منسٹرز کی بیانبادی ان اتسلف ان کی جو ان کی رسپونسیمیٹی ہمارے ہاں چونکہ آپ کو پتا ہے وراست بیس ساری چیزیں چل رہی ہوتے ہیں تو یہ اپنا مستقبل دیکھنا ہے پرائیم سر نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر وہ رہیں گے تو ان کا مستقبل رہے اگر وہ نہیں رہیں گے یقینی طور پر یہ بھی نہیں رہیں گے لہٰذا وہ سارے کے سارے ان کے جو انڈے ایک ہی باسکٹ کے اندر ہیں اور وہ باسکٹ آپ کو پتا ہے اس باسکٹ کا کیا نام ہے اور اس کے تحفظ کے لیے اس کے دیفنس کے لیے جس لیول تک بھی ان کو جانا پڑے گا اور یہ جائیں گے اور یہ آلیڈی ان کی میٹنگز ہو چکی ہیں کہ ہم کس لیول کا آپ دیکھیں ان کا جو ٹکڑاؤ ہے وہ بڑے گا دن بڑے گا کنٹیمٹ کا بھی ایک لیول سوچا جا رہا ہے کہ زیادہ حد سے نہ بڑھ جائیں تھوڑے ہی حد تک نہیں وہ یہ کہ دیکھیں کر تو وہ آلیڈی رہے کسی نہ کسی لیول پہ یہ ہوگا کہ جی ہم غیر محسوس طریقے کے ساتھ ایسے الفاظ آپ استعمال کر جائیں کہیں نہ کہیں کسی جج صاحب جج صاحب کو وہ کھٹک جائیں ان کو اچھا نہ لگے اور ہمیں وہ کنٹیمٹ نوٹس ایشو ہو جائے کہ پھر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے اس سے یقینی طور پر جو ہی کنٹیمٹ لگے گی تو آپ کے ساتھ جو میڈیا کی اٹینشن اس ٹائم سارے کے ساری وہ پینامہ کی ایشو پہ ہے اور ان کے جو بیانات ہیں ان کا جو ایویڈنس آ رہا ہے پیش کرنے جا رہا ہے اس کی سکوٹنی ہو رہی ہے اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے کیا وہ سچا ہے کیا وہ جھوٹا ہے پہلے انہوں نے کیا کیا کہا اب کیا کہا اب کوٹ کے سامنے یہ کیا چیز بتانے جا رہے ہیں ساری کی ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کنٹیمٹ جو ہی لگے گی کسی حکومتی وزیر پہ یا ارکان کے اوپر اس کے لئے یک دم جو آپ کو ایک اٹینشن ڈیویٹ ہوگی پرپس یہ ہے لیکن جج صاحبان وہ بڑے تحمل کے ساتھ کل بھی اور پرسے بھی انہوں نے کہا ہمیں اپنا کام کرنے دیں ہم فوکنز ہیں اس کیس کے اوپر خاجہ سادھ رفیق صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں ڈیریکلی خوصہ صاحب کو ایک طرح سے انہوں نے منشن کیا تھا جس طریقے سے ہم لوگوں نے کل بھی بات کی تھی وہ کلی کتاب والی بات تو انہوں نے ہی کہی تھی کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کلی کتاب ہے اگر کتاب نہیں پڑھنی آتی جس طریقے سے خاجہ سادھ رفیق صاحب نے ہرزہ زرائی کی اگر کنٹیمٹ لگانی ہوتی یا تحمل کا مظاہرہ نہ کر رہے ہوتے ججز تو اسی ٹائم لگ جاتی تھے یقیناً لگ سکتی تھی اور یہ جس طرح گھومن صاحب نے کہا کہ ججز کے جانب سے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے لیکن سادھ رفیق صاحب جو خود اتنے سینئر سیاسدان ہیں اور اس کے بعد مسلم لگنون جب یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا ہے تو اس کا مطلب ہے جس کتاب کا مکمل کتاب کا نواز شیر صاحب ذکر کرتے ہیں ففاقی وزراء کرتے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈاؤٹس ہیں اگر وہ کلیر ہوتی کتاب مکمل ہوتی تو یہ معاملہ سپریم کورٹ جاتا ہی نہ اب اگر معاملہ سپریم کورٹ گیا ہے اور اگر ججز اس کو سن رہے ہیں تو بادی النظر میں یہ اسٹیبلش ہے کہ کچھ نہ کچھ مسنگ ہے تو سادھ رفیق صاحب کچھ بات چیز اس بات کو حضم کرنا چاہیے تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ لینے دے اب تو زیادہ دن نہیں رہے گے میرے خیال میں ایک کوئی کومنٹی اب یہ دور لگی ہے کہ یہ تمغہ اپنے سینے پر کون لگائے گا یہ بڑی عجیب بات ہے اگر کنٹیمٹ کو کوئی تمغہ لیکن عام کے اندر اس چیز کن کو کوئی پذیرہ ہی نہیں ملے گی نہیں لیکن پارٹی کے اندر تو پذیرہ ہی نہیں ملے گی اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پارٹیز چلتی ہی شخصیت پرستی کے اوپر ہے شخصیت پرستی پر نہ چلتی ہوتی سسٹم پر چلتی ہوتی تو یہاں پارٹیز کے اندر کے الیکشنز کے حوال بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے لیکن اسی حوالے سے بیرون ملک کساسوں کے حوالے سے پاکستانیوں کے بہت سارے حساسے ہیں باہر اور صرف اور صرف حکومت شخصیات کے نہیں اپوزیشن کے بھی کئی لوگوں کی ہیں اور کئی کاروباری شخصیات کے بھی ہیں اب اس حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی اور پیش رفت کیا ہوئی ہے بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ بیرون ملک جن پاکستانیوں کے حساسے ہیں ان کے بارے میں پتہ کرنا انفرمیشن لینا انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ پتہ تو چلے کتنی ٹیکس اویجن ہوئی ہے کتنے حساسے باہر گئے ہیں مختلف سالوں سے حکومت پر بہت زیادہ پریشر رہا ہے سپیشلی مسلم نون کے اوپر کہ بیرون ملک جن پاکستانیوں کے حساسے ہیں وہ واپس لائے جائیں چونکہ وہ کالا دھن تھا یا پھر وہ ٹیکس اویجن کے پیسے وہ واپس لائے جائیں اب پہلے حکومت تو اتنی ایفرٹ نہیں کر رہی تھی لیکن انٹرنیشنلی ایک ایفرٹ جاری ہے انڈر در امبریلہ انڈر در ڈیریکشن آف یونائیٹی نیشنز جو کہ ایک سو چار ممالک ایک مختلف باہمی ایک ایگریمنٹس ہونے ہیں ارگنائزیشن آف ایکنومک ڈیویلپنٹس کے انڈر پینل میں جس کے تحت ایک سو چار ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اپنے شہریوں کی ٹیکس کی اور اس کے ساتھ اساسوں کی تفصیلات شیئر کرنے کے ان کو اختیار مل جائے گا اب یہ معاملہ جب آگے بڑھ جائے تو حکومت نے بھی اس سلسلے کو آگے مدنظر رکھتے ہوئے آر ایڈی ایک ٹیکس اپنی ایک سکیم پرپوس کی ہوئے جس کے تحت بیرون ملک وہ پاکستانی جنہوں نے آج تک اپنے اساسیں ظاہر نہیں کیے وہ اس رقم کے اوپر کبھی کوئی ٹیکس نہیں دیا ان کو ایک پرویجن دی جا رہی ہے کہ وہ چودہ سے بیس پرسنٹ ٹیکس ادا کریں اس رقم اس اماؤنٹ کو ان اساسوں کو جو آج تک انہوں نے ظاہر نہیں کیے کالے دھن کو سفید کریں ان کو ڈیکلیئر کریں کالے دھن کو سفید کریں اور اگر پاکستان وہ رقم واپس لاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ان کا انسینٹیو دیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے برطانیہ کے ساتھ پاکستان کا پہلا اس طرز کا معاہدہ جس کے اوپر مفامت کی آداز جس کو ہم کہیں گے روحہ سال اس پر دستخط ہونے جارے ہیں دور اس قبل برطانیہ کے ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا ہے ایک بی آر کا دورہ کیا ہے انہوں نے اس الیکٹرونک نظام کا جائزہ لیا ہے جس کے ذریعے سے برطانیہ کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ پاکستانیوں کی اساسوں سے متعلق تفصیلات کا تبادلہ ہوگا اور پاکستان کے اندر بھی رولز کی تیاری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ڈرافٹ ایس سی پی کو اور سٹیٹ بینک کو پاکستان کے ساتھ شیئر کیا جا چکے ہیں اندر چند دنوں میں اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا جس کے بعد ستمبر دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان پہلی مرتبہ برطانیہ کے ساتھ برطانیہ میں رہنے والے اپنے تمام شہریوں کے اساسوں کی تفصیلات حاصل کر سکے گا اور اس کے بعد ان کو کمپیریزن کر سکے گا جتنا پیسہ باہر ان کے پاس موجود ہے کیسے انہوں نے اسٹیبلیش کی ہے اس کے اوپر انہوں نے کتنا ٹیکس دیئے اور اگر اس عرصے سے پہلے اگر وہ لوگ سپیشل آفشور کمپنیوں کا ایک بہت بڑا ایشو رہا تھا آفشور کمپنیوں کے مالکان کے لیے بھی ایک اچھا ٹائم ہے کہ وہ سکین جب یہ امپلیمنٹ ہوگی اس سے فائدہ اٹھاتے ہو نواز شریف صاحب کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے سب کے لیے ہے رقم واپس لائیں اس پر انسینٹی بھی لیں اور رقم کو وائٹ بھی کر سکتے ہیں ایک اچھا انسینٹیو ہے سب کے لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ صرف اور صرف پیسہ باہر سے واپس لانا یہ بہت امپورٹن چیز ہے ہمارے بہت سارے لوگوں کے پیسے باہر ہیں اور کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں کس کی ڈیمانڈ پر جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کی حکومت بہت نوازشے کر رہی ہیں ہمارے ایمبیسیڈر جو یو ایس کے اندر موجود ہیں آپ کو خواہر صاحب یاد ہے جس طریقے سے امریکہ میں ہمارے سفیر ہیں ان کے اوپر پہلے بڑی نوازشے کی گئی ہیں یہ جلیل عباس جلانی صاحب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا محبت ہے سیل پرائمیر صاحب نواز شریف صاحب کو پہلے میں اپنے بچے کے لیے پیسے سپیشل فی مانگی اور واشنگڈن کے اندر دی موسٹ ایکسپینسیف سکول پرائیوٹ سکول پیسے آلو نہیں ہوتا ان ویلیشن آف رولز وہ بھی دیئی گئی کیونکہ باقی وہاں پہ جو سٹاٹھ ان کے بچے پرائیوٹ سکول میں جاتے ان کے بچے پرائیوٹ سکول میں جاتے جنہوں نے مشیل اوباما کو بلا کر ایسے شو کیا تھے جو پاکستان کی تفاقی داکومنٹ ہمارے حاصل لگا ہمارا جو ناظرین کو دکھا رہے ہیں اس داکومنٹ کے مطابق ان کو جو ہے دو لاکھ ڈالر ہر سال دیے جائیں گے اور یہ ڈالر کس مد میں دیے جائیں گا پبلک ڈپلومیسی یہ کونفیڈنشل ڈاکومنٹ ہے دو کروڑ رپے دو کروڑ رپے ہر سال دیے جائیں گے اور یہ انہیں استعمال کیسے لیے کرنا ہے وہاں پہ اپنے کلچر کو لوگ کو بتانا ہے لوگوں کے ساتھ اپنے انٹریکشن بڑھانی ہے پہ کچھ لوگوں سے بات کی یہ مقصد کیا ہے تو بتایا گیا کہ یہ سپیشل پرویزن ہے جلیل لباس جلانی صاحب کے لیے کیونکہ بیسے تو امبیسی وہاں پہ ہے اور پاکستان جو پاکستان امبیسی ان یو ایس ہے واشنگٹین ڈی سی کے اندر اس کے سب سے زیادہ اخراجات ہیں پوری جو پاکستان کی ساری امبیسیز ہیں پوری دنیا کے اندر تو اس کا یہ سپیشل پرویزن کیوں انہوں نے کہا یہ تو گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ ہی سپیشل پرویزن دی ہے استعمال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں سوالات بہت سیریس قسم کے ہیں کیونکہ ویسے جو امبیسی ہے اس کا کامی ہے وہاں پہ اپنے پبلک ڈیپلومیسی کرنی ہے وہاں پہ اپنے ملک کا اپنے ایمیج جو آپ کا اچھا ایمیج ہے وہاں پہ بتانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے انٹرنیشنل لیول فرنٹ پہ جو آپ کے سائنمنٹ سے ان کو پورا کرنا ہے اسائنمنٹ کے حوالے سے دیکھیں ہوتا کیا ہے آپ کا سی ایس ایف جس کوالیشن سپورٹ فانڈ ہے وہ کٹ لگے انہیں کے دور میں لگا جلانی صاحب کے ایف سکسین کا ایشیو با اسی انہیں کے زمانے میں لگا یعنی کوئی افیشل ایسی چیز نہیں ہے جو جس کو تمڑا بنا کر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو جب پاکستان کو کورنٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور امریکہ اور آپ کو ڈانلڈ ٹرم آگئے ڈانلڈ ٹرم آگئے امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں انہیں کے زمانے میں جس لیول کے ہم نے وہ سارا وٹنس کیا تو یہ پھر سپیشل مراد لینے اور یہ دو لاکھ ڈالر ہر سال اس کا کسی نہ کسی لیول پہ آڈٹ ہوگا اور اس میں پتہ چلے گا یا پیسے اصل میں لگے کہاں لیکن یہ ہے کہ یہ فورن آفس کے اندر جب انہوں کی ڈاکومنٹ دیکھا لوگوں نے کچھ نے ہمیں بھی پنجھا دیا کہ یہ دیکھیں جناب اب تو وہ جا رہے ہیں ان کو دو چار مہینے رہ گئے ہیں اپنی ٹرم پورے کرنے امبیسیڈر صاحب لیکن یہ ہے کہ یہی چیزیں آن ریکٹ آ جانی چاہیے دو چار مہینے کو یہ دو کروڑ ایسی کی ہے کہ اب اس کو ملنے کے امکانات ہے اور اس کے ساتھ ایف سیکسٹین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کیے کہ وہ ڈیل مٹیریلائز ہو جائے گی آنے والے جنوں میں اگر انہوں نے کچھ ایسی کا ایف کاوش کر لیے تو یہ بڑی اچیمٹ ہوگی پاکستان کے لیے دیکھیں اصل کام کیا ہوتا ہے پبلک ڈپلومیسی آپ کا فورن آفس کے اندر سپیشل ڈیویزن ہے پبلک ڈپلومیسی جس کا کام ہی ہے کہ آپ کی پاکستان کے پوری دنیا کے اندرے جو ہائی کمیشنز ہیں آپ کی امبیسیز ہیں ان کے ساتھ کوڈینیٹ کر کے وہاں پہ آپ کے کنٹری کا سوفٹ ایمج اچھا ایمج وہاں پہ پہ پہنچانا رہوں گا اب یہ تو وہی کام ہوارا کہ میں یہاں پہ مجھے کام دیا ہے کہ نائنٹی ٹو ٹیلویین چیلل پہ یہ اینکرین کرنے کا اپنی انیلائز کرنے کا ایشیوز کو میں کہوں گا ہر سٹوری ویز مجھے سیپرٹ پیسے بھی یہ دی جائے یہ کیا بات ہوئی آپ کی بیسک سائنمنٹی وہاں پہ یہ ہی کہ آپ نے کام ہی یہ کرنا ہے تو یہ پیسے آپ کو کیوں چاہیے یہ سوالات تو ہیں جلیل عباس جلانی صاحب کے لیے جب ان کے بچے کے لیے سکول سپیشل ہو سکتا ہے تو ان کے لیے سپیشل مرات کی نہیں ہو سکتی ہیں جس کے لیے سپیشل کام کرنا چاہے ہو سکتا ہے لیکن عوام کے لیے سپیشل کام نہیں ہوتا اور عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پانی ایک بہت بڑا ایشیو بنتا جا رہے بجلی ایک بہت بڑا ایشیو بنتا جا رہے اور ان کا حل ہے ڈیم لیکن ہمارے یہاں اکثر ڈیم کی قسمت کا کچھ پتا نہیں اکثر پاور پروجیکس کی قسمت کا کچھ پتا نہیں اب یہ بلکل پچیس کلومیٹر یہاں پہ لہترار روڈ پہ اسلامبادے قریب اس کا مقصد یہ تھا کہ راولپنگ اور اسلامباد کے اندر کیونکہ پانی کے بڑے سیریس مسائل ہونے جا رہے ہیں اور آلیڈ ہی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے پانچ بلے پانچ ارب کا پروجیکس تھا اب پی سی ون روائز ہوا ہے دوزار نو سے لے کے دوزار سات سترہ میں پی سی ون روائز ہوا ہے اور اس کی پرائز پتا کتنی ہوگی یہ پرائز نو پانچ بلین سے اب وہ سترہ بلین پر چلی گئی ہے تین گنا پرائز بڑھ گئی ہے اور ابھی بھی پروجیکس شروع نہیں ہوا پتہ کرنے پر یہ چلا ہے یہ اطلاع ہمیں یہ ملی ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ جو ڈائم کی جگہ ہے جہاں پہ ڈائم پروپوز کیا گیا ہے وہاں پہ ہوسنگ سوسائٹی جناب بن رہی ہیں وہ جو ہوسنگ سوسائٹیز وہاں پہ بن رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے میری اور آپ کی تو ہو ہی سکتی اس پہ یہاں پہ لوکل انفیانشل انوالبہ ہے وہ ہی انفیانشلز جو کائدمیوسی کا قبضہ کرتے ہیں وہ ہی انفیانشلز وہ جو ہی جگہاں اسلامباد میں سب سے بڑا مافیا یہ ریزیڈینشل سکینز کا نہیں ہوتا جاتا وہ انیکہ مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اس ٹیم جو ریل سٹیٹ کے اندر جو پرائزز ہیں وہ اسلامباد کے اندر سب سے زیادہ ہیں تو یہ جو مافیاز ہیں وہ ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ کہاں پہ مرگلہ کو بلکل درخت ورخت کاٹ کے یہاں پہ بھی یہی کام کیا جائے یہ نکب بہت بڑا علمیہ ہے پاکستان کو نہ صرف ڈرنکنگ وارٹر بلکہ زراد کے لیے بھی پانی کی قلت کا سامنا ہے دنیا بھر ہمیں بتاتی ہے ہمارے وفاقی وزراء بھی ایسان اقبال خا جاسب کہتے ہیں کہ آنے والے جنہوں میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج پانی کا ہوگا لیکن اس کے باوجود بدکستوی سے تربیلہ اور منگلہ ڈیم کی دو بڑے منصوبوں کے بعد ہم نے کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا منگلہ ڈیم کو اپریزنگ پروجیکٹ کے نام جب اس کے ہم نے کپیسٹی بڑھانے کوشش کی آپ سن کے حران ہوں گے وہاں پر یہی الارمنگ سٹویشن تھی چونسٹھ عرب ریکہ وہ منصوبہ تھا پچار پانچ سال تخیر کی گئے اس کو ایک سو ایک عرب میں جا کے مکمل کیا گیا یہ ٹرنڈ ہے بڑے منصوبوں کے اندر اس کے بعد چکوال کے اندر سمال ڈیمز کی بات کرتے ہیں چکوال کے اندر سمال ڈیم بننا تھا نہیں بنا تخیر اس کے بعد پنڈی کے اندر بننا تھا اس کے اوپر سپیم کورٹ کا سپیم کورٹ معاملہ زیر سماعت آیا سپیم کورٹ نے پش کیا اس کے بعد وہ نہیں بنا تو یہ ایک بڑی ایک ڈیمز کی حوالے سے بڑی ایک فردہ ڈیٹیل بتا دوں اس کی کاس جو ہے چونکہ راولپنڈی اور اسلامباد دونوں نے پانی اس کا استعمال کرنا تھا فیفٹی پرسنٹ کارٹ کاس جو ہے پنجاب گورمنٹ فیفٹی پرسنٹ فیرل گورمنٹ اور یہ ایگزیکیوشنگ جو ایجنسی ہونی تھی وہ پنجاب گورمنٹ سمال ان کی ڈیم ایسو سی جو آرگنیزیشن اس نے کرنا تھا چیخ منسٹر خادمے آلہ پنجاب صاحب کی یہ ذمہ داری ہے آپ ملتان کے اندر آپ کو موارو کو آپ کو وہ میٹرو بس مل گئی آپ ساؤت کے اندر اچھی بات ہے ہم خوش ہیں لیکن یہ پانچ بلین کا پرائیورٹیز وہ جو آتا ہے نا کہ ترجیحات جب آپ اس طرح کے پروجیکٹ کی ذکر کرتے ہیں ہیلس آپ کی کوئی آپ کی ترجیح نہیں ہے آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ نہیں ہے پانی تو سب سے بیسک پاکستان کے اندر جو بماریوں کی ریشو دن بہ دن بڑھ رہی ہے گندلہ پانی ہے پانی بلے بل نہیں ہے صاحب تو اس طرح کے پروجیکٹ پر بھی تھوڑی سی نظریں ثانی میرے حال کرنی چاہیے اب اندازہ یہ لگائی ہے ناظرین کہ اسلام آباد میں حکومت کی نات کے نیچے اگر یہ حال ہے تو پھر باقی پاکستان میں کیا حال ہوگا وہ اس کا اندازہ ہم دیفینٹلی لگا سکتے ہیں لیکن پانی کا مسئلہ آنے والے جو ایرا ہوگا اس کے اندر پانی پہ جھنگے ہوا کریں گی انڈیا ہمارا پانی آلڑی روک رہا ہے لیکن ہمارے جو اللہ تعالی کی طرف سے بھارش آتی ہے ہم اسے بھی نہیں بچا پاتے اللہ تعالی کی طرف سے جو وارفالز آتی ہیں ہم اسے بھی نہیں بچا پاتے اور ہم پھر آنے والے وقتوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ قیت سالی بڑھتی چلی جائے گی یہ چیز ایکسپرٹس بتا رہے ہیں لیکن ہم سن نہیں رہے ہیں میں اب بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بتائیں گے کہ اتنے عرصے بعد 35 ملین پاؤنڈ کس نے مانگے پاکستان سے آفٹر آنے والے جانے سے پہلے 35 ملین پاؤنڈ کی بات کی اور بڑے عرصے بعد ایک کلیم یعنی یہ ایک ایسی چیز جو سبجیوڈس تھی کلیم ایک طرح سے منظور ہو گیا اور وہ ہے پاکستان سے پیسے مانگنے کا 35 ملین پاؤنڈ کس نے مانگے ہیں بچی صاحب انی کا نظام آف ہیدر آباد نواب میر عثمان علی جن کا شمار 1937 سے 40 کے دوران تک دنیا کی امیر ترین شخصیات میں ہوتا تھا ان کی اپنی ریاست تھی ہیدر آباد کیا ہمیں پاکستان کے بعد انہوں نے انڈیپینڈنٹس ان کی ریاست لیکن جب قید عظم کی انتقال ہوا اس کے بعد کچھ حالات جب خراب ہوئے تو بھارت نے دیگر ریاستوں کی طرح یہاں بھی کوشش ہی کہ ہیدر آباد کے اوپر اپنے تسللو جمعانے کوشش کی وہاں پر انہیں اپنے فورسز بھیجی جس کے جواب میں اس وقت کے حالات کو سامنے رکھتا ہوئے نواب میر عثمان علی نے ایک ملین پاؤنڈ لندن میں پاکستان کی ہائی کمیشنر کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جب انہیں وہ رقم جمع کروای تو اس کے بعد ایک ڈسپیوٹ کریٹ ہوا ریاست جو تھی ہیدر آباد کی بھارت کے تسللط میں چلے گی بھارت نے قبضہ کر لیا اس کے بعد بھارت نے لندن کے عدالت میں یہ کلیم داخل کروا دیا کہ یہ جو ون ملین پاؤنڈ ہے یہ ہماری ملکیت ہے اور اب یہ 35 ملین پاؤنڈ کے اب ہم بتا کیسے ہوئے یہ مقدمہ دنیا اور پاکستان کی طریقہ سب سے طویل مقدمہ ہوگا جو لندن کے عدالت میں چلتا رہا چھا سٹھ سال بعد اس کا فیصلہ پاکستان کی حق میں آیا ایک ملین پاؤنڈ کے اوپر عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کے اوپر مارک اپ بھی ایڈ کریں تو مارک اپ ایڈ کرنے کے بعد وہ 35 ملین پاؤنڈ رقم بن گی جو مجودہ ریٹ کے مطابق تقریباً ساڑھے چار عرب روپے بنتی ہے یہ پاکستان کو دیئے گئے گزشتہ سال عدالت نے فیصلہ پاکستان کے حق میں کیا لیکن اب اس کے بعد ایشو یہ آیا کہ جو نواب علی الدین جو کے نواسے ہیں نظام و فیدر آباد کے ترکی میں سیٹلڈ ہیں انہوں نے حکومت پاکستان سے رجوع کیا کچھ عرصہ قبل وزارت خارجہ سے لکھا گیا وزارت خزانہ کو لکھا گیا کہ یہ رقم چونکہ ان کے خاندان کا اس کے اوپر حق ہے ان کے نانا نے یہ جمع کروائی تھی ان کو اس میں سے حصہ دیا جائے وزارت خارجہ نے کوئی لفٹ نہ کرائی جس کے بعد انہیں ان کے خاندان کوئی سوٹ کافی مالی مشکلات کا بھی سامنا ہے جس کے بعد انہوں نے وفاقی موصف سے جن کا ہم پہلے ذکر بھی کرتے رہے ہیں لوگوں کو جہاں سے انصاف ملتا ہے انہوں نے اس امید کے ساتھ کہ شاید جس کا اپنا رائٹ سمجھتے ہیں انہوں نے وفاقی موصف سے رجوع کیا یہ دستاویز باقبس پروگرام کو ایک سوصلی بھی محصول ہوئی ہیں وہاں پر انہوں نے پورا ریکارڈ پیش کیا ہے کہ نظام آف حیدرباد کی جانب سے پاکستان بنار اس کے بعد پاکستان کی کتنی مالی امداد کی گئی کراچی کے اندر اربعہ روپے مالیت کی جہداد قیمتی پاکستان کو دی گئی کہ آپ یہ ان فلاح و بہبود پہ کاموں پر خرچ کریں پاکستان کی مالی امداد بہت زیادہ کی گئی انہوں نے ان تمام خدمات کو گنوایا ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پیسہ جب پاکستان کو مل گیا ہے تو ان کے خاندان کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے چونکہ ان کے مالی حالات کافی کتنا حصہ دیکھئے انہوں نے کوئی فگر آؤٹ نہیں کیا لیکن جو میں نے مختی لوگوں سے بات کی جو اس کیس کے اندر ڈیل کر رہے ہیں دو اکر روپے انہوں نے مانگے کہ ان کا رائٹ بنتا ہے ان کو دیا جائے اس کے اوپر وفاقی مصب نے ایکشن لیا تیس جنبی کو سماعت ہوئی سماعت میں وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ نے اپنا موقف پیش کی ہے ان دونوں وزارتوں کی جانب سے کچھ سوفٹ موقف وہاں پیش کیا گیا کہ رقم ابھی لنڈن میں ہے پاکستان کے قومی خزانے میں ایک مرد پر یہ رقم منتقل ہو جائے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا مطلب سیدھا سینا نا نہیں کہا گیا لیکن سیدھا سیدھا نا نہیں کیا گیا وفاقی مصب نے اس معاملے کی سماعت کے بعد فیصلہ میں حفاظ کر لی ہے نواب علی الدین جو کہ ترکی سے جہاں پی آئے تھے کیس کوپلیٹ کر رہے ہیں انہوں نے اس کے بعد وزارت خارجہ کے ایڈوائزر کو بھی وہاں پر انہوں نے خط لکھا ہے ان سے ملنے کوشش کی سیکٹی خارجہ سے ملاقات نہ ہو سکی بریسٹر عثمان سے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے اس پورا کیس کا بیک گراؤنڈ بتایا اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا جب ان کی نظام مفہدر آباد تھے انہوں نے پاکستان کے لیے ان کی بڑی خدمات تھی اچھا کچھ ایسی اکسلوسلی دستویزات بھی ہمیں ملی ہیں جو کنیو سو سینٹیس کے دستویز ہیں جو مختلف پروپٹیز انہوں نے پاکستان کے حوالے کی کراچی کے اندر دو بہت اہم وکٹوریا ہسپتال کے لیے جو انہوں نے ارازی دی کچھ اور ارازی دی انہوں نے یہ کہا تھا اس ارازی کو فلح اعمہ کے کاموں پر وقف کر لی رہے اس کے اندر بھی ایک ان کی پروپٹی کا تو پروپر یوٹلائز کیا گیا دوسری پروپٹی بیج کر کچھ لوگوں نے پیسے خود ہی مختلف مدوں میں خرچ کر دی جبکہ وہ ایک یونیورسٹی یا ایک تلیمی ادارے کے لیے کہا گیا تھا یہ رقم خرچ کی جائے تو وہ ان کی خدمات بھی گنوائے گئیں اور اب بھی حکومت پاکستان سے مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ وفاقی مصب سے درخواست کی گئی ہے کہ اس 35 ملین پاؤنڈ میں سے کچھ رقم ہمیں دی جائے تاکہ ہمارے خاندان کی مالی مشکلات کب ہو سکے بڑی صاحب نواز صاحب کہیں پاکستان آجیں ترکی میں کیا کریں یہاں پہ آجیں ٹھیک کہ ان کا گمہ کو خیال پاکستان کی خدمت کی یہ تو پاکستان کو بھی ان کی خدمت کرنا جی پاکستان میں آجیں یہاں پہ آ کے رہیں اور پاکستان ان کی ضروریات یہ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے اور اگر وفاقی موصف کی جانب سے اگر ان کے حق میں کچھ اسچا فیصلہ آ گیا اور حکومت نے کچھ ان کی مالی امداد کر بھی دی تو اس میں کچھ کیاس نہیں پاکستان کے مشکل وقت میں انہوں نے پیسے دیئے تو میرے خیال پاکستان کے لیے بڑی ان کی خدمات سعودی عرب کے لیے ان کی بہت خدمات تھی چلیے موالی کے حوالے سے چلیے ٹھیک ہے خدمات کی بات کریں تو خدمات تو دیتے ہیں ہسپتال میں ڈاکٹرز نرسز لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کے پیش نظر امرجنسی سرویسز کے لیے بھی ان کو تیار رہنا پڑتا ہے اور کئی جگہ پر مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ امرجنسی کے لیے یہی عملہ تیار نہیں ہوتا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر فوری طور پر کوئی امرجنسی سیچویشن ہو جائے تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے ایسی ایک رپورٹ آئی کوئیٹا سانے کے حوالے سے بھٹی صاحب کیا وہاں کے پیرمیڈکل سٹاف ڈاکٹرز امرجنسی سیچویشن کو ہنگل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے دیکھیں یہ نیچنل کمیشن فاری ہیومن رائٹس کمیشن یہ کوئی پرائیویٹ کمیشن نہیں ہے یہ کوئی اینجیو ٹائپ نہیں ہے یہ فاقی حکومت کے پاس کردہ ایک کی روشنی میں قانون کی روشنی میں کام کرتا ہے جسٹس ریٹائیڈ علی نواز چوہان اس کے سربراہ ہیں سارے کوئیٹا کے بعد جس میں وکلہ کے اوپر جو ایک بطرین واقع پیش ہوئی ہے چہتر سے زائد جانوں قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا تھا اس کمیشن نے کوئیٹا کا وزرٹ کیا اس کمیشن کی جو ابتدائی فائنڈنگز ہیں جو رپورٹ ہے جو انہوں نے حکومت کے ساتھ شیئر بھی کی ہے وہ باقبس پروگرام پروگرام کو حاصل ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے جو ایشیوز ہائلائٹ کی ہیں وہ حیرانت ان طور کے اوپر یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا جب یہ دہشتگردی کا واقعہ ہوا ایک تو انہوں نے انٹیلیجنس کے فیلئے کرا دیا جو نورمی یہ ہوتا بھی ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جس پیٹرن کے اوپر کوئٹر کے اندر دہشتگردی کی واقعات ہو رہے تھے لا انفورسمنٹ ایجنسز اس پیٹرن کو سمجھنے میں بھی نکام رہی ایک پہلے باہر جو وکلا کے رہنمات ان پر اٹیک ہوا جب لوگ اکھٹے ہوئے اس کے اندر ہسپیٹل کے باہر دوبارہ وہاں بلاسٹ ہوا اس پیٹرن کے اوپر پہلے بھی وہاں بلاسٹ ہو چکے تھے اس چیز کو انشور کرنا جید ہے لیکن نہیں کیا گیا جب یہ ایشو ہو گیا جب اتنی ہسپیٹل کے اندر دوبارہ بلاسٹ ہوا لوگ زخمی تھے اموات ہو رہی تھی انہوں نے یہ لکھا ہے جو انہوں نے انٹرویوز کی ہیں پیری میڈیکل سٹاف کے اور ڈاکٹرز کے انہوں نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ وہ پیری میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز جن کی ذمت آ رہی ہے جو تنخواہ حکومت پاکستان یہ حکومت بلوچسان سے اس مد میں لیتے ہیں کہ انہوں نے زخمیوں کی اور کریٹیکل لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے ان کو کیسے ہنڈل کرنا ہے جب انہوں نے ان سے انٹرویو کیا تو اس کے بعد اس پتہ چلا کہ ان کی پرفیشنل سکلز ہی نہیں تھی کہ جب ایسے امرجنسی کریٹ ہو جائے تو انہوں نے کیسے ہنڈل کرنا ہے بہت سے اموات اس وجہ سے بھی ہوئی ہیں کہ وہ لوگوں کو پراپر طریقے سے ٹیکل نہیں کر پائے ابن ڈاکٹرز کے اوپر انہوں نے کیسے ہنڈل کیے کہ جب ڈاکٹرز انہوں نے کیسے ہنڈل کیے تو ڈاکٹرز کے اندر کی ڈاکٹرز کی بھی مطلوبہ ٹریننگ نہیں تھی اور وہ پرفیشنل سکلز نہیں تھی جو کہ ڈاکٹرز ڈاکٹر میں ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو وہاں پر بے شمار ڈاکٹرز موجود ہی نہیں تھے اس ٹائم کے پر سرکاری ہسپتالوں کے اندر موجود ڈاکٹرز وہاں نہیں ہوتے پرائیوٹ کلینکس میں گئے ہوتے آپ تعلیم کی طرف دھیان نہیں دیں گے صحت کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو ایسے سارے ہاتھ نہیں ہیں یہ ایک نیشنل لیول کا ایشو ہے لیکن جونکہ یہ بلوچستان سپیسیفک ہے تو بلوچستان سپیسیفک چیزیں ڈسکس کرنے ضرورت ہے کہ بلوچستان میں ان کی جو سپیشلائزیشن ہے وہاں کی بیروکیسی اور وہاں کی جو حکومتی ارکان وہ سب کو پتہ جی وہ پیسے کٹھے کرنے کی ہے کہ کسی مشتاق رہیسانی کے گھر میں کتنے آپ نے ملین جمع کرنے ہیں عبدالمالک بلوچ صاحب ہے آپ کو پتہ انہوں نے ایک پی سی وان بغیر پی سی وان اپروف کیا اپنے ڈسٹرک کے لیے ایک پانچ سو ملین روپی کا پروجیکٹ اپروف کروا لیا تھا اس کے بعد آج کل وہ وہ آج کل مسروف عمل ہے سابق چیف منسٹر گاڑیاں جمع کرنے میں تھے آپ ہیلیکوپٹر آ رہے یہ جو پرائیٹیز ہیں جو ہمیشہ بات کرتے ہیں ترجیحات کسی بھی حکومت کی کیا ہے اب یہ ہیلتھ اور ایڈیوکیشن ان کی ٹریننگ کس نے کم آنے تھی یا ان کو وہاں پہ کس نے ان کی ڈیوٹی پہ ان کو وہاں پہ رکھنا تھا جو کنسرن منسٹر نے اس نے رکھنا تھا وہاں پہ جو کنسرن سیکٹری ہے انہوں نے ایسی پلاننگ کرنے ہی تھی کوئی ایسے اپنا مونیٹرنگ سسٹم کرنا تھا تاکہ وہ اس ٹیم جو ڈاکٹر صاحب آنا جو مرسز ہیں وہاں پہ وہ آن ڈیوٹی رہے وہاں پہ آپ نے اٹیننس کا سسٹم ایسا وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ عمل کروانا تھا تاکہ لوگ اپنی آن جوب رہیں لیکن وہ آپ کی پرائیٹیز نہیں ہیں جب آپ گورننس کے اشئے پہ اس کو آپ اس انسٹیڈنگ ساتھ ایک اور ایسی پر ایسی پر دیتا ہے جو اپنے پروگرام کی توسط سے جو آپ گورننس کی بات کر رہے ہیں انصاف کی بات کر رہے ہیں یہ جو سانے کوئٹا ہوا جس کا اندرکود کچھ بمبار تھا یہ میں آپ کو ایک سورسس کے حوالے سے خبر دے رہا ہوں جو کہ ایک بڑے پلیٹ فارم کی اوپر آف درپورڈ ڈسکس کی گئی ہے جو اس وقت کی سیکیورٹی فارسل نے جو انکواری کی ہے وہ سورسائیڈ بمبار جس نے اپنا آپ کو اڑایا اس سانے کے دوران سانے سے کب وہ شخص ایک وکیل کے چیمبر میں منشی تھا دو سال اس نے ملازمت کی اور اس کے کچھ لوگوں نے بتایا ہے اس کے فیملیز کے کہ وہ بہت ڈسپوائنٹ تھا معیوز تھا کہ انصاف نہیں ملتا لوگوں کو اب یہ بھی آنے والے جنرمی چیز ڈسکلوز ہوگی انٹینسٹیز کے لنک کیجئے اس کو فالو اپ ضرور کریں گے کہ آخر ہے کیا مسئلہ اور اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں کہ کیا ایسے ہی مایوسی پھیلنے کی وجہ سے یہ کام ہو رہے ہیں کیا ہم لوگ فیزیکل وار کے اندر یا فیزیکل ٹیرورزم کے وار کے اندر جو ہے جیت رہے ہیں اور سائیکلوجیکل میں ہار رہے ہیں کیا مسئلہ حکومت کتنی حد تک نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے سنجید ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن کیونکہ ہیلت کی بات کریں کیونکہ ڈاکٹرز کی بات کریں کیونکہ پیرامیڈکل سٹاف کی بات کریں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عدویات کی بات نہ کیجئے اور یہاں عدویات کی قلت بھی پیدا ہوئی تھی پچھلے دنوں پھر قیمتیں بھی بڑی تھی باہر کی عدویات بھی آئی تھی لیکن اب ریجسٹریشن اور اس کے لائسنسنگ کے حوالے سے کچھ کام ہوا ہے لیکن اس لیے نہیں کیونکہ آپ نے یا میں نے یا ہمارے کسی غریب شخص نے سفر کیا اس لیے کیونکہ تارک فاطمی صاحب کے داماد نے سفر یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے ہم اس پر افسوس تو ضرور کرتے ہیں تارک فاطمی صاحب کی فیملی کے ساتھ ہوا یہ کہ ایک دن پہلے نیشنل سمبلی سٹیننگ کمیٹی آن ہیلتھ انڈ ریگولیشنز میٹنگ ہوتی ہے سوہل وہاں پہ ایم این ایزارہ فاطمی صاحبہ کے جو میسز ہیں وہ بھی اس کمیٹی کی میمبر ہیں کمیٹی یہ پرسیڈنگ شروع ہوتی ہیں تو وہ پرسیڈنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی وہاں پہ وہ رونا شروع کر دیتی ہیں وجہ پوچھی گئی کس وجہ سے تنہوں نے بتایا کہ ان کے داماد سنتیس سالہ داماد کراچی میں کچھ ہفتے پہلے وہاں پہ ان کو کان میں کوئی انفیکشن ہوا ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا وہ انجیکشن غلط لگیا اس کی وجہ سے ان کا ملٹیپل آرگن فیلر ہوا انہی ڈائیڈ سنتیس سالہ ان کا سانے لاؤ ان کا ہی قابل افسوس بات ہم افسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ حالات ہیں پاکستان کے جو ٹاپ فنکشنیز ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور سوچئے غریبوں کے ساتھ کیا ہوگا اور وہاں پہ جب یہ وہاں پہ سوال ریز کیا گیا کہ یہ تو ہم لوگ ہیں غریبوں کے ساتھ کیا ہوگا وہاں پہ ڈاکٹر محمد اسلام صاحب ہیں جو درگ ریگولیٹی ایتھارٹی جو پرائسنگ کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی طرف سے پریزنٹیشن دی گئی اور وہاں پہ یہ ایشو بھی ریز ہوا کہ یہ کیا کیا وجہ بنی کے جو سٹنٹ کا ایشو آ رہا ہے کونسی کمپنیز اس میں انوالو ہیں اس کے ساتھ ہیپٹائٹس سی کی میڈیسن آپ کو پچھلے دن اس کی پرائس بڑی انیچرل طریقے سے اوپر کل دی گئی تھی اس میں کیا ہے ڈائیبیٹیز ہارٹ پیشنٹ کی اچھا آپ کیا وہ لنکس نکالے جا رہے ہیں تو ہماری کیابنٹ کے بڑے پارفور منسٹر ہیں ان کے کچھ رشتے دار اس میں شامل ہے جن کے پاس لائسنس کمپنیز کے وہ کہتے ہیں کہ ہم انویسٹیکیشن کر کے آپ کو بتائیں گے اب یہ کمیٹی کی میٹنگ کراچی میں رکھی گئی ہے آنے والے ہفتوں میں جہاں پہ یہ بھی انویسٹیکیٹ ہوگا کہ وہ کونسے ڈاکٹر تھے وہ کونسا انجیکشن لگا ان صاحب کو back to the question جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ترجیحات ترجیحات چونکہ ہماری ہے نہیں ہے پوری دنیا کے اندر کسی بھی محضب معاشرہ یا کوئی ایسا ملک جہاں پہ واقعی گورننس ہو رہی ہے واقعی حکومت چل رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایسا عمل ہو جائے تو اس کا concern منسٹر اس کا concern سیکٹری اس کا concern جو بھی وہاں پہ کوئی ڈاکٹر صاحب آن ہوں گے ابھی تک ان کو fire کیا جات چکا تھا کچھ لوگ ویسی وہاں پہ resign کر چکے تھے لیکن آپ نے دیکھا کسی کو واقعہ پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ ہر روز بہت سارے لوگ مر رہے ہیں آپ hospital کے دیکھیں ہر روز ہم ویڈیوز دکھا رہے ہوتے ہیں فرشوں پہ مریض پڑھے ہیں دور جانے کی بات نہیں ہے پاکستان institute of medical sciences right here in Islamabad وہاں پہ آپ جائیں برامدو کے اندر آپ کو مریض پڑھے ہیں اسلامباد کیوں گا اور میں دیکھنے سبل ہسپتال میں دیکھنے ہر جگہ یہ حال ہے کوئی نئی بات نہیں اسلامباد اس لیے کہنا ہے کہ یہاں تو seat of learning ہے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تارک فاطمی صاحب کے خاندان کے ساتھ ہوا تب جا کے یہ بات اچھی جب ویجولز دیکھے جا رہے تھے ٹی وی کے اوپر وہ خاتون جو جنہ ہسپتال کے فرش پہ جن کی موت واقعہ ہو گئی تب کچھ نہیں ہوا جب بلاول بھٹو زرداری صاحب سبل ہسپتال کا دورہ کر رہے تھے باہر ایک بچی کی ڈیتھ ہو گئی قائم علی شاہ صاحب اس پہ بھی نون سیریس نظر ہے اب جا کے یہ بات اچھائیے یہ اب کی بات ہے انہیں کہیں انتہائی افسوس نہ آکیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جمیلی پرسنل انفرمیشن اور ابزرویشن جو ہے اس کے مطابق روزانہ سیکڑوں کی بنیاد سیکڑوں ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں اور عدویات کے شعبے کے اندر اتنا بڑا مافیا گز چکے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے منسٹری آف جو ہلتھ ریگولیشنز ہے ان کی انوالمنٹ کے ذریعے سے پورے ملک کے اندر عدویات سازی اور جالی عدویات اور ان کی اضافی قیمتوں یہ تین ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے لوگ جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہے ہیں ان سے عربوں پر اضافی وصول کیجئے ریسنٹی ایک کیس کے اندر نیب جس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں مختلف کمپنیوں کو قیمت میں ایکسٹر آرڈنی ان کی قیمت میں بلا اجواز اضافہ کر کے سوہ تین اروپے کا عوام سے اضافی لوٹے گئے اس کے ساتھ ساتھ جالی عدویات کا دھندہ اتنے روٹ پر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بلیو ایریا کے اندر ایک خود میں ایک صاحبہ ہیں جن کی کمپنی کی دو نمبر ان کی پروڈکٹ کو تیار کر کے بلیو ایریا میں واقعے جو بڑے نامور قسم کے میڈیکل سٹورز ہیں وہاں پر وہ فروخت ہو رہی ہے انہوں نے ایف آئی میں کیس اپنا کیا ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو رکوا لیجئے ہماری کمپنی کو تو لاؤس ہو رہا ہے پریشر ہائی ہو گیا جالی اس کو دوائی ملی اس کو حشر کیا ہوگا اسی طرح ڈاکٹرز کو ان مافیاز نے برائب کر چکے ہیں پورا ایک نیکسس بنا ہوا ہے برائب کر کے دو نمبر اگویات کی پروڈک پر ہے پرسنل اکاؤنٹ بتاؤں کہ دو دن پہلے میں کسی دوست کے پاس بیٹھا ہوا تو اس کا آگے دوست دبائی سے آ رہا تھا اس کو فون پہ کہہ رہا کہ وہاں سے پیننڈول کچھ لیتے ہیں میں نے کہا پیننڈول وہاں سے نہیں کہتا ہے یہاں پہ تو پیننڈول بھی اصل ملنے کا وہ نہیں ملتی اب یہ حال ہے آپ کے پاکستان کے اندر دوائیوں کا چھیک ہے دوائیوں کا یہ حال ہے لیکن مریضوں کا کیا حال ہوگا ذرا سوچیے یہ عدویات استعمال کرتے ہیں اور یہ مسئلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے ہارٹ پیشنس کی عدویات نہیں مل رہی تھی ڈائیبیٹیز کی عدویات نہیں مل رہی تھی اب اس کے حوالے سے کچھ کرنے کی ضرورت بھی ہے اور اب دیکھتے ہیں تاریخ فاطمی صاحب کی دامات کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ ہوا ان کی فیملی کے ساتھ اس کے بعد ہوتا کیا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ صرف اور صرف پیشنس نہیں بورے افراد کے ساتھ بھی کچھ اچھانی ہو رہا ہے ایو بی آئی کی بات کرتے ہیں اور ایو بی آئی کی بات کریں تو کئی میگا پروجیکٹس ان کے پائپ لائن میں ہیں لیکن بہت سارے پروجیکٹس کی طرح یہاں بھی تاخیر کا شکار اور دس ارب روپے سالانہ کا نقصان دس ارب روپے کا نقصان کچھ چھوٹا نقصان نہیں ہوتا ہے اس سے بہت سارے اور پروجیکٹس بن سکتے ہیں جو یہ نقصان کر رہے ہیں ایک پروجیکٹ آپ نے اناؤنس کر دیا تیاری کر لی اس کی ساری چیزیں ہو گئی اس کے بعد کیا تاخیر کا پرپزر انیکہ آپ کو پتہ ہے ایو بی آئی کے پاس پیسے کافی دلال میں موجود اور ان کی کرپشن بھی بڑی پرپشن اب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے کوئی لمبی چوڑی انویسمنٹ کرتی ہے ریال سٹیٹ کے اندر چونکہ وہاں پروجیکٹ کریں گے تو اسے پروفٹ ملے دس بلین کی پروجیکٹ کی ایک ملٹی پلیکس انہوں نے وہ بنانا تھا سلامباد کے اندر وہ ہافیے تھوہو تھا اس کے علاوہ ایک انہوں نے اوورسیز ایمپلائیمنٹ کارپریشن بلڈنگ سلامباد میں بنانی تھی وہ نہیں بڑی لہور کے اندر جو سرینہ ہے برنہ اس کے اندر انویسمنٹ کی وہ ہمیں فیفٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہے لیکن اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی پی ایم ملین آئی انہوں نے وہ سارے پروجیکٹس جہاں پر انویسمنٹ ہوئی تھی وہ کام روک دیا پیسے فردر ریلیز ہی نہیں کیے ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو نائن بلین اور چاہیئے تھی اب ہوتا ہے کہ اس میں ایک فارمر اس کے چیف ایگزیکٹیو ہیں ایک کمپنی ہے پرائمہ کو جو کہ اس کا منیج کرتی ہے ساری ریل سٹیٹ کا بزنس اس کی ای او بی آئی کی اس کے فارمر جو چیف ایگزیکٹیو ہیں عبدالرائیوف چودری صاحب انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہمنا آپ کے سکرین پر دکھا رہے ہیں سیکٹری اوورسیز پاکستانی جو کہ جس کے اندر یہ فال کرتا ہے ای او بی آئی ان کو لیٹر لکھا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں کچھ خدا کو خوف کریں کچھ نوٹس لیں اس کے علاوہ ان کے اپنے جو جنرل مینجر ہیں سید صاحب ان کا نام نام میں ابھی آ جاتا ہے انہوں نے لیٹر لکھا انہوں نے بھی یہی لیٹر لکھا ہے کہ یہ جو آپ آلیڈی انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ آپ کی ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے اس کو جو پروجیکٹس انکملیٹ نہیں کیا تو یہ سارے کا سارا جو پیسہ ہے یہ ضائع ہو جائے گا اس کے اوپر جب لوگوں سے بات ہو ایو بی اے والے اس کو کانڈرک کر رہے ہیں یہ جو فگر ہے اتنا بڑا نہیں ہے یہ بلکل تھوڑا سا اس کو اپنا بلوگ کے اگزاجریٹ کیا گیا ہے لیکن انویسمنٹ تو ہوئی ہوئی ہے ایو بی آئی کا آپ کو پتا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو حالات تھے پیسے انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہیں تو گورنمنٹ کو یہی دیکھنا چاہیے میرے خیال میں جو انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں یہ وہی کام ہے کہ یہ تختی کس کی لگنی ہے کیونکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پروجیکٹ شروع کیے تھے لہذا وہ کمپلیٹ نہیں کرنے ہم نے راولپنڈی کے اندر ہسپیٹل کی بات کی ہم نے پیمس کے اندر جو پروجیکٹ سے شروع ہوئے پہلی گورنمنٹ نے شروع کی اب یہ گورنمنٹ آئی انہوں نے کہا جو کہ پہلی گورنمنٹ نے کیا گورنمنٹ صاحب نقصان غریب پہی ہو رہا ہے اب یہ منصوبے مکمل نہیں ہو رہے ایفیکٹ آلٹی میٹلی گلیب اور سینئر سیٹیزنز ہو رہے ہیں دوہزار بارہ میں زفر گوندل صاحب پیپلز پارٹی دور کے اندر اس وقت یہی سلسلہ شروع جو اب تخیر کا شکار ہے چوالیس اوہ روپے کا سکینڈل سامنے آیا یہی ارازی تھی جہدادیں تھی جو خریدی گئی ککس بیکس دیئے گئے ہائر ریٹس پہ خریدے گئے اس وقت بھی سینئر سیٹیزنز اور غریب متاثر ہوئے اب تخیر ہو رہی ہے اب بھی غریب متاثر ہو رہے ہیں تو گورمیٹ کو چاہیے کہ جتنے پیسے کمیٹی بنائیں ایکسپرٹس کی وہ ڈیٹرمنٹ کریں جتنے پیسے لگانے لگائیں تاکہ اس سے ریٹرن شروع ہو اور الٹی میٹلی جو سینئر سیٹیزنز ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کا اس کو بینیفٹ ملنا شروع ہو یہ سید محمد خالد صاحب ہے ایو بی آئی کے حالات ہم لوگوں نے آپ کو بتایا لیکن حالات ذرا کراچی کی طرف بھی لے جاتے ہیں کراچی میں بجلی کے بلوں کی اوور بلنگ کا مسئلہ وفاقی محتصف صاحب یا محتصف پروونچل محتصف کے پاس امبار لگنے شروع ہو گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوور بلنگ کا پرابلم بڑے عرصے سے چل رہا تقریبا جب سے ابراج گروپ نے کہ الیکٹرک کو خریدا تب سے کراچی کے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ اوور بلنگ کی جا رہی ہے میٹر کی ریڈنگ کے حساب سے بلنگ نہیں کی جاتی اور یہ بہت پرانا مسئلہ ہے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ابراج گروپ جو ابھی آخری ہے عام کے اندر پیسے سمیٹنے لگا بات تو کچھ ایسی ہے اب انہوں نے اس پرسنٹیج کو جو اوور بلنگ کرتے تھے اب کچھ زیادہ کر دی ہے جس کی وجہ سے اب لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں انہی کا یہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان کی جو دیگر نو تقسیم کار کمپنی ہیں جو سارفین کو بجلی کے سہولت فرام کرتی ہیں اوور بلنگ کی ایشیوز وہاں پہ بھی ہیں لیکن کیا کسی کمپنی کے اندر اوفیشلی جس طرح ایک بزنس پلان بنایا جاتا ہے کہ اس مہینے کتنی اوور بلنگ کرنی ہے کس سرکل کے اندر کتنے لاکھ اضافی یونٹ ڈالنے ہیں کون سا افسر کیا کام کرے گا کہ الیکٹک کے اندر میرے پاس وہ ثبوت بھی موجود ہیں اور اس کے اوپر نیپرا کی کاروائی بھی ہوئی پروپر ایمیل اوفیشل ایمیل ایشیو ہوتی ہے جی ایمز کو جنرم نیجرز کو ایشیو ہوتی ہے کہ اس مہینے اس سرکل کے اندر اتنے 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 اضافی بلڈ ڈالنے ہیں ان کا اندازہ خیال یہ تھا کہ بڑا سیکیور ہمارا آئیٹی کا سسٹم ہے تو یہ لیک نہیں ہوگی لیکن اللہ تعالی کے ہاں بھی کرنی ہوتی کسی غریب کے شاید آواز سنی گئے اور وہ ایمیل لیک ہوئی آہ لگ گئی وہ ایمیل لیک ہوئی میں نے اس کو رپورٹ کیا نیپرا نے اس کے اوپر ٹیک اپ کیا نیپرا نے اس کے اوپر ان کو فائن کیا نیپرا نے اپنے فیصلہ دیا اسٹیبلش کیا گیا کہ آپ ارگنائز طریقے سے اوور بلنگ کر رہے ہیں ان کی منیجمنٹ نے ایکسپٹ کیا کہ جی یہ ہوا ہے لیکن یہ ایک جی ایم کا انویڈو لیک تھا ہمارا لینہ دینا نہیں ہے پریکٹیکلی لوگ اب لوگوں کی چیز کے نکل ہی ابھی ایک سطح میرے پاس بل پہنچا ہے کراچی کے ایک شہری کا انتیس ہزار پیس کو اضافی ڈال دیئے کہ آپ کا یہ ایشو ہے آپ کا یہ ایشو ہے آپ کا یہاں کنڈا لگا ہوا تھا مختلف ایشو مختلف ایکسٹیوز کے نام کیو پر اوور بلنگ کی جاری ہے وفاقی مصب کے اندر لوگوں کی شکایتوں کے ہم باہر لگی ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ اوور بلنگ کر رہے ہیں وفاقی مصب کے یہ ختم کر رہے ہیں لیکن اب جب اب راج گروپ نے یہاں سے کیوٹ کرنا ہے ان کے ایک سو ارب سے زائد کی لائیبیلٹیز ہیں اس سنیریو کے اندر اوور بلنگ کی پرسنٹیج میں اضافہ ہونا یہ بڑا الارمینگ ہے وہ کامیابی سے ایکوٹ کر جائیں گے کیونکہ سوزر لینڈ کے اندر وہ جو آپ نے بتایا وہ تو انہیں اشائیہ دیا اور بڑے معاملات پرائمیسر صاحب کو کھانا شہر نہ کھلایا تو وہ تو کامیابی سکتا ہے لیکن کراچی کے لوگ ہیں تو اس میں کوئی کا سنیہ غریب ہوں کا بڑے تو اپنے بل کریکشن کروا لیتے ہیں باقی لوگ دھکے گھا رہے ہیں اور کہ الیکٹرک والے اتنی احسانے سے بل کی کریکشن بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سوزر صاحب بہت شکریہ ناظرین ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کراچی میں اوور بلنگ کا مسئلہ ریزن یہ بتائی جاتی ہے جی کنڈے ہیں لائن لوسز ہیں بجلی چوری ہے لیکن یہ تمام مسئلوں کا حل بھی نکالنا اسی کمپنی کا غام ہے جو کہ بجلی سپلائے کر رہی ہے ہر جگہ بجلی کی تحصیل نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ پرابلمز ہوتے ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیل بائچ ضرور دی جگہ موسیقی